بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان ڈیزائنے کا ایڈیاز تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دامن کا خوبصورہ سا ڈیزائن تو چلو آج اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ہارڈ پیپر لیا ہے جس کی لیندھ جو ہے وہ 3.5 انچہ اور ویٹھ جو ہے وہ 2.5 انچہ پیپر کو ہم اس طرح سے فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے بعد اور یہاں پہ ہم پوننچ پہ اس طرح سے پہلے مارک کرتے ہوئے اور اس کی اس طرح سے پھر شیئر بنا رہیں گے اور اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس پیٹرن ایک ریڈی ہو گیا اسی پیٹرن کو ہم رکھیں گے بکرم کے اوپر اور اس طرح سے اس کو ٹریس کر لیتے ہیں تو اسی طرح سے ہم باقی کے سارے جو ہے وہ پیٹرن ایسے ہی ٹریس کر لیں گے پیٹرن ٹریس کرنے کے بعد اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو اسی طرح سے باقی کے بھی کٹنگ کر لیں گے ہم نے پیٹرن اور اب ہم اس کو فیبرک پہ جو ہے وہ پیسٹ کریں گے تو فیبرک پہ پیسٹ کرنے کے بعد اب ہم جو ہے نیچے سے کنٹراسٹ کپڑا ہم اس طرح سے کریں گے اور اس کے اوپر جو ہے دونوں طرف جو ہے ہم سلائی لگا لیتے ہیں بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ تو سینٹر میں ہم سلائی نہیں لگائیں گے تو دوسری طرف جو کٹ ورک ہے اس کے اوپر بھی ہم اسی طرح سے جو ہے سلائی لگائیں گے تو سلائی لگانے کے بعد اس کا ایکسٹر جو فیبرک ہے اس کی کٹنگ کر دیں گے کٹنگ کرنے کے بعد اب یہ سینٹر میں جو ہم نے سلائی نہیں لگائی تھی اب اس کے اندر سے ہم جو پیٹرن کو ہے وہ اس طرح سے سیدھا کر لیں گے تو سیدھا کرنے کے بعد اسی طرح سے ہم باقی کے سارے جو پیٹرن ہیں وہ ریڈی کر لیں گے تو یہ پیٹرن ہم نے ریڈی کر لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ایک انچ کی اس طرح سے پٹیاں میں نے کٹنگ کی ہیں تو دونوں طرف سے ہم اس پٹی کو فوڈ کریں گے اور اس کے کنارے پہ سلائی لگاتے جائیں گے تو یہاں پہ میں نے فیبرک پہ پہلے بکرم کو پیسٹ کیا تھا اور اس کے بعد ایک ایک انچ کی سیدھی پٹیاں میں نے کٹنگ کی ہیں تو اسی طرح سے ہم یہ والی پٹی ریڈی کرنے کے بعد باقی کے سارے پٹیاں جو ہیں وہ ریڈی کر لیں گے تو یہ والی ڈیزائن ہم نے دونوں ریڈی کر لی ہیں اور اس کے بعد یہ دونوں طرف سے ہم کٹ ورک جو ہم نے سٹیچ کیا تھے اس طرح سے اس کو ملا کے اس کے اوپر اچھی طرح سے جو ہے وہ ہم اس طرح لگائیں گے تاکہ اچھی طرح سے پریس ہو جائیں تو یہ والی پیٹرن اس طرح سے ریڈی کرنے کے بعد اب ہم سوی دھاگے کی مدد سے اس کے کونے پہ ہم ٹانکہ لگاتے ہوئے اس میں یہ والے جو بیٹس ہیں وہ ہم سٹیچ کر لیں گے تو اسی طرح سے باقی کے سارے جو یہ والی پیٹرن ہیں ان کے اندر ہم اس طرح سے موتی خود پہلے سٹیچ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ پیٹرن جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو گئے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے یہ پٹیاں کٹیں کی ہیں اس کی جو لیندھ ہے وہ 4.5 انچ ہے اور یہاں پہ ہم پیپر لیں گے جس کی ویٹ ہے 3 انچ تو اب پہلے ہم یہ والا جو پیٹرن ریڈی کی ہے ڈیزائن پہلے اس کو رکھیں گے اور اس کے سینٹر میں اس طرح سے یہ پٹی جو ہے وہ کراس میں رکھیں گے اور اس کے اوپر سلائل لگاتے جائیں گے تو ایسے ہی یہ ساری پٹیاں اور یہ جو پیٹرن ہم نے ڈیزائن ہے اس کو سٹیچ کر لیتے ہیں پیپر کے اوپر ایک طرف سلائل لگانے کے بعد دوسری طرف بھی ہم اسی طرح سے سلائل لگائیں گے تو یہ والا ڈیزائن جو ہے وہ ہم نے ریڈی کر لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے فیبریک پہ جو ہے وہ بکرم کو پیسٹ کیا ہے اور اب ہم اس طرح سے تیچھی سائیڈ جو ہے اُرے میں اس طرح سے ایک ایک انچ کی جو ہے سوہ انچ کی ہم اس طرح سے لائنے لگا لیں گے لائنے لگانے کے بعد اب ہم ان کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو اسی دوران چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں تاکہ اچھی طرح ڈیزائن کی سمجھ آسکے اور اس کے بعد دونوں طرف سے ہم اس کی کٹنگ کرتے ہوئے پٹی کو فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے بعد اس کے کنارے پر جو ہے وہ سلائل لگا لیتے ہیں تو میں اس لئے بار بار کہتی ہوں کہ ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آسکے آپ ویڈیو کو سکیپ کر کے دیکھتے ہیں اور ڈیزائن کی جو ہے وہ صحیح طرح سے سمجھ نہیں آتی اور پھر آپ مجھے کمنٹ کر کے کہتے ہیں کہ ایسا ڈیزائن کیسے بنائی یا یہ والی پٹی کا سائز کیا ہے تو آپ ایک دفعہ جو ہے ویڈیو کو لازمی دیکھ کے جو ہے وہ سمجھا کریں تو یہ والی ڈیزائن جو ہے ہم نے اس طرح سے یہ والی رنگ جو ہے وہ ہم نے بنا لی ہے اور اب ہم پیپر کے اوپر اس طرح سے اس رنگ کو رکھیں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ سلائل لگاتے جائیں گے تو اسی طرح سے ہم یہ دونوں رنگ جو ہیں وہ اس طرح سے ان کی نوکے جو ہیں آپس میں ملا لیں گے تو ایسے ہی یہ سارے رنگ جو ہیں وہ پیپر پہ ہم سٹیچ کر لیں گے تو ویڈیو کو آپ لاس تک لازمی دیکھا کریں تاکہ ڈیزائن کی جو ہے وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھا سکے کہ میں نے ڈیزائن کیا بنایا ہے اور کیسے بنایا ہے تو یہ والی ڈیزائن جو ہے وہ میں نے اس طرح سے سٹیچ کر لیا ہے پیپر کے اوپر اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے فیبرک پہ بکرم کو پیسٹ کیا ہے جیرو سائز اور 2.5 انچ کی اس طرح سے پٹی کتار لیا ہے تو دونوں طرف سے پٹی کو میں نے اس طرح کی مدد سے فولڈ کر کے نشان لگایا ہے اور اس کے بعد سینٹر میں بھی نشان لگاتے ہوئے اب ہم نے اس ڈیزائن کو اس کے سینٹر میں اس طرح سے رکھا ہے اور الٹی سائٹ پہ ہم ایک پیر کی جو ہے وہ سلائی لگاتے جائیں گے ایسے ہی یہ ساری جو ہے سلائی وہ میں نے لگا لیا ہے اور اب ہم اس پٹی کو اس طرح سے سیدھا کریں گے اور اس کے کنارے پہ جو ہے وہ سلائی لگا لیتے ہیں تو یہ والی سلائی جو ہے وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم یہ ڈیزائن جو ہے اس طرح سے سیدھا رکھیں گے اور دوسری طرف بھی ہمارا ڈیزائن سیدھا ہے تو دونوں طرف سے الٹی سائٹیں ملاتے ہوئے ہم اس طرح سے ایک پیر کی جو ہے وہ سلائی لگا لیتے ہیں اس طرح سے نیچے والی سائٹ کچھ پہلے ہم نے جوائنٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد اب ہم اس طرح سے اوپر والی پٹی کو جو ہے فولڈ کریں گے اور جو ہم نے نیچے والی سلائی لگائی ہوئی ہے اسی کے اوپر اس کو رکھتے ہوئے اس کے کنارے پہ جو ہے وہ سلائی لگا لیتے ہیں تو اس طرح سے یہ ساری سلائی جو ہے وہ ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ والا ڈیزائن بنانے کے بعد اب ہم اس شرٹ کا جو ہے فرنٹ لیں گے اس کے اوپر اس ڈیزائن کو اٹھا رکھیں گے تو دامن والی سائٹ سے ہم اس طرح سے نیچے سے فیبرک کو فولڈ کرتے ہوئے اس ڈیزائن کے اوپر رکھیں گے اور اس کے کنارے پہ جو ہے وہ سلائی لگا لیتے ہیں تو کسی سسٹا نے وہ میرے سے پوچھا ہے کہ وہ جو میں نے ڈیزائن بنایا اس کے نیچے میں نے پٹی کتنے انچ کی لگائی ہے وہ میں نے ڈیڈھ انچ کی پٹی لگائی ہے اور اس کے بعد ہاف انچ میں نے پٹی ظاہر کی ہے باہر کی طرف اور باقی کی جو پٹی ہے وہ میں نے نیچے کی ذرا فولڈ کرتے ہوئے اس کے کنارے پہ جو ہے وہ سلائی لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا پیپر جو ہے وہ ہم ریموو کر دیں گے ریموو کرنے کے بعد یہ ہمارا جو ہے فائنل ڈیزائن جو ہے دامن کا وہ ریڈی ہو گیا ہے اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ میں مجھے ضرور بتائیں تو چینل پر نئے ہیں تو پلیچ چین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن پریس کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور ڈیزائن کے ساتھ تب تک اللہ حافظ